رویل چلنجز بینگلور و نام دلی کیپٹلز کے بیچ آئی پیل دو ہزار بائیس کا ستہ ایسوا مقابلہ خیلہ جا رہا ہے دلی کیپٹلز کے کپتان رشپنت نے آج ٹاؤز جیتنے کے بعد پہلے گن بازی کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رویل چلنجز بینگلور کی شروعات کافی خراب ہوئی رویل چلنجز بینگلور نے اپنے پہلے تین وکٹ ہی پاور پلے میں گوا دیئے جس کے وجہ سے پوری ٹیم آج شروعات سے ہی دباو میں دکھائی دی لیکن اس کے بعد میدان میں اترے رویل چلنجز بینگلور کے سب سے مہتوپون بلے باز گلین میکسویل نے ایک ایسی پاری کھیلی جس کے بدولت ٹیم آج ایک بڑے سکور تک پہنچ پائی آپ کو بتا دے گی گلین میکسویل نے آج پچپن رنوں کی پاری کھیلی جس میں انہوں نے 34 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 7 چوکے اور 2 چھکے لگائے حالانکہ آج ان کی یہ پاری دینیش کارتک کی توفانی پاری کے سامنے کہیں نہ کہیں چھپی نظر آئی لیکن گلین میکسویل نے اپنی اسی پاری سے آج ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جو آئی پیل اتحاس میں کئی بلے باز اپنے نام نہیں کر پائے ہیں جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ آج آئی پیل میں ڈبل ہیڈر کے مقابلے کھیلے جا رہی ہیں تو دوپہر میں کھیلے گئے مقابلے میں کپتان کیل راہل نے لخناؤ کے لیے شتک جڑا اور اتحاس کے پہلے ایسے بلے باز بنے جنہوں نے اپنے سووے مقابلے میں شتک جڑا ہے وہیں آج گلین میکسویل بھی اپنے آئی پیل کریئر کا سووہ مقابلہ کھیل رہی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے سووے مقابلے میں ارد شتکی پاری کھیلی ہے اسی کے ساتھ وہ ایسے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے سووے آئی پیل مقابلے میں پچاس یا اس سے زیادہ رنوں کی پاری کھیلی ہے یہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب ایک ہی دن دو بلے بازوں نے اپنے آئی پیل کریئر کے سو مقابلے کھیلتے ہوئے پچاس یا اس سے زیادہ رنوں کی پاری کھیلی ہو اس سے پہلے یہ اتفاق آج سے پہلے نہ کبھی آئی پیل میں ہوا ہے اور نہ کبھی شاید ایسا ہوگا لیکن گلین میکسویل کی اسی پاری کے بدولت آج روائل چلنجز بینگلور کی ٹیم شروعاتی اوور میں بکھرنے سے بچی باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ